بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر بڑھ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدموں میں حاضر ہوں سب سے پہلے درخواست ہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرورت بڑھیں تاکہ آپ تک میرا وی لوگ بروقت پہنچ سکے خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پشاور کے چپلی کباب اور چرسی تکے کے ذکر جو ہیں وہ آگے ہیں یہ بڑی ایک کیا کہنا چاہیے یہ سگنیفیکنٹ بات ہے لیکن اس کے بعد جنہوں نے ذکر کیا پاینیفر یوٹرلی تیسرہ کر کے یہ سارا معاملہ کیا اور اپوزیشن کتنے ووٹ لے کر جائے گی یہ اپنا جب عدم اتماعات کی تحریک پیش ہوگی تو اپوزیشن کتنے ووٹ لے کر جائے گی اس بارے میں میں آپ کو بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ تحریک انصاف کی وکٹس گرنے کا سلسلہ مسلسل جا رہی ہے لینڈ لگی بھئی بہو جی وہ ہوتا تھا ایک دور میں بولر ہوتے تھے ویسٹ انڈیز کے بڑے فاسٹ بولر ہوتے تھے اور وہ جہاں جاتے تھے نا وہ کہتے تھے کالی آندھی آگئی اور کالی آندھی آتی تھی تو پھر مطلب وہ انجھ کر کے انگ سونگ مارتے تھے اور پھر لینڈ لگی اندھی تھی پتہ لگتا تھی دوپیرے ایک میں دکھر ٹیم ٹیرو گئی پائنٹ ٹیسٹ میچ اس طرح وہ کھلتے تھے یہ ان کا سٹائل تھا اس دفعہ لگتا ہے کہ عمران خان کی ٹیم کو کسی کالی آندھی کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑ گیا ہے اور وہ جناب سارا کچھ ٹیری اندھا چلا جا رہا ہے مسلسل رات بھی دو ایم اے نے جو ہیں وہ جناب گئے ہیں اور شباز شریف کے چرنوں میں جہاں سے جا کر انہیں آگے حاصل کی گئے ہیں دونوں کا تعلق ملتان سے دونوں پیٹی ایسے ہیں دونوں جو ہیں وہ پیپس پارٹی میں نہیں جا سکتے تھے نام مجھے معلوم ہے مجھے ان کے جن کو وہ ہرا کے آئے ہیں ان کا بھی پتہ ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جناب ان کے جو کانسٹیٹنسی کے نمبرز ہیں وہ کیا ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے ووٹس کتنے ہیں لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ وہاں پر پیپس پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں پر پیپس پارٹی جو ہے وہ آلڈی ان کے پاس اپنے کینڈیٹس ہیں اور اگر یہ لوگ اس طرف جائیں گے تو پیپس پارٹی سے ان کو ٹکٹ ایم اینے دا بہرال نہیں ملنا میں آپ کو بڑا کلیر بتا دوں بہرال یہ دو ایم اینے ہیں اتنا میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک پہلے پیپس پارٹی میں رہے ہیں اور ایک کاف لیگ میں رہے ہیں اب اس سے آگے میں مزید نہیں بتا سکتا نام اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ ظاہر ہے کہ میری ان سے بات نہیں ہوئی لیکن شواہت پورے ہیں اور کاؤنٹر کنفرم بھی کیا گیا ہے لیکن پھر اینڈا محقہ مل جائے فیک نیوز دا بہو جی میں تھے میرے کل تھے وکیل ہی کوئی نیم ہے کسینا جا کے دیفرمیشن تا کیس پھوکتاں گا یہ ہے معاملہ وکٹے گرنے کا سلسلہ مسلسل متواتر جاری اور ساری ہے بلاول بھٹو صاحب نے کال ایک انٹرویو دیا حامد میر صاحب کو اور اس میں انہوں نے دو باتیں کی جو بڑی مزیدار ایک تو وہ جو کامپے ٹانگ رہی ہیں نا وہ انہوں نے جناب کامپے ٹانگنا داستا ہے کامپے ٹانگنا کی ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کی ٹانگیں تب کامپی جب میں کراچی سے روانہ ہوا تو انہوں نے جناب یہاں پہ پٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں کام کر دی پھر کامپے تب ٹانگیں ان کی جب میں یہاں پر آ گیا اور یہ پھر گالیاں دینے پر آ گئے دھمکیاں دینے پر آ گئے اصف زرداری صاحب کو کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ میری بندوب کی نشست پہ ہے ہاں سا آندہ ویسے پہ ان تانو نہیں اردو آندہ کالی بول دیں لوگوں کی اردو کا مزاق اڑاتے ہیں لوگوں کی باتوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو پہ ان جی تانو آپ نہیں آندہ سیکھ لاؤ کسے تو نیڑے تیڑے ہیر ہیں اردو بولن لے چنگے لوگ ہیں بڑی اچھی اردو اس کی ہے ظاہر ہے وہ اہل زبان ہیں تو وہ بڑی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیں گے اور آپ کے نقشہ کتم پر چلتے ہوئے کافی کچھ بلہ ٹھیک ہے نا سمجھ گیا نا ہاں ہیٹریک کلے پاسے کر گئے ہیں وہ بھی ہیٹریک بٹ اینیوی چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو پرسنل لائف ہم اس میں بات نہیں کرتا تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تو بلاول صاحب نے یہ بات کی دوسری بات جو بلاول صاحب نے کی وہ باتو باتو پہ ایک ایسا فگر بتا گئے کہ جناب ادم اعتماد کی تحریک میں ہم ڈبل سینچری ہٹ کریں گے یہ بلاول صاحب نے کہا دیا ڈبل سینچری کا مطلب یہ ہے کہ دو سو سے زیادہ ووٹ وہ لے کر جائیں گے اچھا پرویز علی صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ بتایا یہ کل انہوں نے ہم نے اس کو انٹرویو دیا مہر بخاری صاحبہ کو اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب اپوسین کے پاس بندے پورے بھی نہیں ہیں بلکہ وقت ہے سرپرائز ملیں گے عمران خان کو عمران خان کے اوپر کافی زیادہ سخت تنقید کی اور اس سخت تنقید کے نتیجے میں آج صبح وہ ہمارے جو ہے نا اپنا کیا نام ان کا یار وزیر دفاع ہاں جڑا اپنا دفاع نہیں کر سکتے بیچارے سید کے دوارے سے بات کر رہا ہوں میں ان کو جو نام ایک جتت ہوں وہ میں نہیں اب کہنا لوگ برا مانتے ہیں تو وہ صاحب جو ہے نا پرویز خٹک صاحب انہوں نے آج یہ کہا کہ جاؤ سیلی دینڈی تانوزار تیالہ لینی جیدل لو کسے ہو روج آگے ٹھیک ہے نوملک دینڈی تل لو اس طرح کی باتیں انہوں نے نراز ہو کے کی اور اس کے جواب میں پھر پرویز اللہ صاحب نے جو کہا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اور کچھ سوال ہیں پرویز اللہ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر جو میں ضرور اٹھاؤں گا اور پھر اپنا تجزیہ پیش کروں گا رات پرویز اللہ صاحب نے یہ بات کی مہر بخاری صاحب نے ان کا انٹرویو کیا بڑے ویسے منجھے و انداز میں کیا مہر بخاری صاحب ماشاءاللہ سینئر ظاہر ہے کہ وہ انکر پرسن ہے انہوں نے انٹرویو کیا انہوں نے کہا کہ جناب پرویز اللہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین سال جو ہے نا ان کی نیپیاں بدلتے رہے اور ناتجربہ کے قریب وجہ سے ان کو سیکھنے دینا چاہیے تھا ان کے کام ان کے بہاب پہ جو ہوتے رہے ہیں نا وہ نقصان ہوئے سیکھنے کا موقع نہیں پھر ملا ملا ہی نہیں بچہ سیکھے گا تو چلے گا تو نیچے اتارا ہو گئے تو سیکھے گا نا نیپیاں بدلتے رہنا ساری زندگی تو نیپیاں بدلی گئی ہیں ساڑھے تین سال تو اور کیا اب کیوں نہیں بدلی جاری اب کیوں نہیں پھر نیپی بدلی جاری نیپی بھی مہنگی ہو گئی ہے منگائی کی وجہ سے تو انہوں نے کہی ساڑھے تین سال نیپیاں بدل دے رہتے ہیں پھر ہون کیوں نہیں بدلے تو پرویزلہی صاحب نے کہا نیپیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں نا آپ نے اس کو چلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور گودیوں لاؤ گا تو ٹورے گا نا تو ہون لائے ہے تو پہنے تھا تھا مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا دوسری بات جو تھی انہوں نے کہا جی پشاور سے کوئی مدد آ رہی ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں آ رہی وہاں کے چپلی کباب چپل کباب وہ کوئی آ رہے ہیں اور چکسی تکہ انہوں نے کہا یہ بڑا مشہور ہے پشاور سے کوئی مدد آ رہی ہے پشاور 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 چپلی کباب ہوتے ہیں چپلی آ رہی ہے چپل آ رہا ہے آپ کو نہیں چپلی کباب آئے پشاور سے کیا ہوتا ہے پشاوری تکہ کون تو ہوتا ہے نہیں نہیں پہلے تو تازہ تھی چربی تکہ کون تو ہے چرسی تکہ چرسی تکہ ہے آپ کے لئے نہیں نہیں کوئی نہیں اس لیے کہ وہ آسیت حراب ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو ادھر سے بھی مدد نہیں آرہی ادھر سے نہیں آرہی مدد کوشش ہو رہی ہے وہاں سے بھی مدد کرنے کی لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ وہ اللہ نے کام کر دی ہے اور کسی انسان کے بس کی بات تو بہتری آگئی ہے بہتری آگئی ہے تو اکسپورٹ ہمیں شروع ہو گئے تو نے کہا چرسی تکہ نہیں آرہا وہ اس لیے کہ جناب وہ خراب ہو جاتا ہے پہنچتے پہنچتے سلامباد تک اور کوئی مدد نہیں آرہی لیکن یہ بات ضرور ہے پرویزلائی صاحب نے کہا جو کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایکپیو ہوئے ہیں میرے جب پہنے حصلہ نہیں میں مڑا آدمی ہے نا میں بطلب اس کے اس طرح کھل کے ایک بات نہیں کر سکتا پرویزلائی تو ظاہر ہے ایک ملک وزیراعظم رہے ہیں مستقبل جی فیر وزیراعظم بن لگاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک پارٹی ہے ان کی ایک شناخت ہے ان کا ایک اپنا سیاسی قادر کاٹ ہے اور سابق وزیراعظم ڈپٹی وزیراعظم رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا بھائی جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان رہے ہیں تو وہ تو چرسی ٹکے نہ کھیڑ سکتا ہے نا وہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ چپلی کباب جو ہیں وہ بھی نہیں چلتے اور چپل بھی نہیں چل رہی اور جناب چرسی ٹکہ جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے پشاور کا تو میں نہیں یہ باتیں کر سکتا تھا اب ساری باتیں کرنے کا مجھے موقع مل گیا اور اب موڈی آدھے پاکے انہوں نے کہا مدد کی کوشش ہو رہی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے مدد کر دی ہے اور سارا کچھ بہتری آگئی ہے اور اب وہ ایکسپوز ہو رہا ہے پھر ایک بات جو انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ عمران خان سو فیصد مشکل میں ہیں سو فیصد مشکل میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب بھی بھی ان کی عادت یہ ہے ان کی حالت یہ ہے کہ جس دن مونسلہ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اسی دن عمران خان نے بلا گے کہا اسی دن نیب والوں کو کہ مونسلہ کو گرفتار کر لو ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر سے بغض یعنی مطلب یہ تھا کہ ان کے اندر سے انتقام نکلتے ہی نہیں پتہ نکالا انتقام لینا ہے کیا یہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں پرویزلہ انہیں کی رات کے انٹریویو سے لگ یہ رہا تھا کہ جناب پرویزلہ صاحب نے بلکل فلائٹ پھڑ لئی اور صدہ جا کے زرداری صاحب سے قدمہ دے اچھ لینڈ کرتی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں زرداری صاحب کے ساتھ اتادی ہوں آیا کہ ایمکیم کے ساتھ بھی ان کے ستر ایسی فیصد مسئلے حل ہو گئے اور باقی بھی ہے وہ حل ہو جائیں گے ہم سب نے مل کے کٹھے فیصلہ کرنا ہے باب والوں نے ایمکیم نے اور کافلنگ نے یہ پرویزلہ سب کا کہنا تھا اب رات کے انٹریویو سے پہ آجی پہ آئی ہیں تھر تھلیاں سارے پاس دوڑا لگ گیا رولے پہ آگئے کہ اوہ اوہ پہ آجی ہے کیوں یہ چھڑ گئے یہ تو انونسمنٹ ہی ہوگی اس کے بعد پھر مشابرت کی کیا ضرورت رہ گئی کئی سارے ایسی باتیں شروع ہو گئی صبح فیر پائن یہ لوکی سوکے نہیں اٹھے تو پریزلہ سب کا ایک انٹریویو آگیا اپنا بیان آگیا بیان میرے سامنے میں آپ کو وہ سارا بیان جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں ایک ایک جملہ میں پڑھ دیتا ہوں پھر کچھ سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پریزلہی صاحب جو ہیں وہ یوٹرن لے گئے وہ میرا خیال ہے کہ غلط سمجھ رہے ہیں یا پھر وہ پریزلہی صاحب کی سیاست پر نظر نہیں رکھتے یا پھر وہ پریزلہی صاحب کو جانتے نہیں ہیں بڑے نپے اتلے انداز میں گفتو کرنے کے ماہر ہیں کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں کہتا ہوں پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو تو بیان وہ پورا سوچ کے تول کے اور بولنے والے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے یہ ایک رکھنے لگا وہ ٹی وی جو ہیں وہ پھٹے مار رہے ہیں پھر آجی پریزلہی یوٹرن لے گیا کوئی کہہ رہا ہے نوی خبر آئیے پریزلہی دا سکاپ آئیے عمران خان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن پریزلہی صاحب نے جو کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہیں اور الگ جماعت ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا جماعتوں کے اندر مختلف آرہ ہوتی ہیں لیکن فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جاتے ہیں اس جملے میں بہت کچھ ہے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پائن اسی مختلف تحادی جماعتہ ہوا لیکن فیصلے باہمی مشاورت سے کی جاتے ہیں اور توسی نہیں کر رہے ہیں خان سب آپ سنگل فلائٹ ابلکل اپڑے طورتیں جو دل کرتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا یہ اس میں ایک تنز چھپا ہوا ہے ایک بقایات طور پر پیغام ہے جن کے کہنے پر پھر انہیں یہ بات آج جری کی ہے نا اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی عمران خان کے لیے بھی کہ پائن باہمی مشاورت کرے گا کوئی ساڈے گو لائے ہو چوئی سبدہ حال کچھ یہ ہے تک کار چلے گئے آپ نے بات ہی کوئی نہیں کی کریشیز ہے نہیں ہے کس طرح نمٹیں گے کیا کرنا ہے کوئی آپ نے اس بارے میں ہم سے بات ہی نہیں کی تو پھر پائن ٹھیک ہے مطلب اس کا یہ ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان اماندار ہے انہیں کی نیت بھی اچھی ہے اچھا اب یہ میں آپ سے ارز کروں کہ عمران خان کی امانداری کے بارے میں بہت سے لوگ سوال بتاتے ہیں یعنی بڑے یقین سے کہتے ہیں میری نظر میں امانداری ہوتی ہے نا سر وہ ہوتی ہے کہ آپ ہر پاس افر اماندار ہو معذرز کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے پیسے نہ کھائیں ٹھیک ہے اور اماندار کہلائیں لیکن لوگوں کی ذاتی زندگیوں پر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کریں اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور لوگوں پر چھوٹے مقدمے بنائیں تو پھر آپ اماندار کہلائیں نہیں میں نہیں سمجھتا حکمران جو ہوتا ہے جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر پائنو اماندار پھر پورا سر تاپا اماندار ہو پھر وہ امان کی حالت میں مکمل داخل ہو جائیں ٹھیک ہے اماندار کا مطلب صرف پیسے دی اماندار ہی نہیں سر کریکٹر کی بھی ہوتی ہے پولٹیکل کمیٹمنٹس کی بھی ہوتی ہے میں آپ کو اپنا تھاٹ بتا رہا ہوں پیسے جس لئے پرویزدہ پرلے پاس چلے جائیں گے نا پھر وہ بھی احسر ہی تشریح کریں گے اچھا دوسری بات انہوں نے کی کہ حکومت چھوڑی ہے نہ ہی اپوزشن جوائن کی ہے کلیر کٹ بات ہے ابھی تک وہ وزارتوں میں بیٹھے میں ہیں اس میں کوئی نی بات نہیں نا انہوں نے پسے دیوے پرلے 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 لائی صاحب نے جناب ایسنا کر کے مسئلہ الکرات تھا الیکشن ہی نہیں ہویا بہو جی ٹھیک ہے وہ چینہ گروپ بھی ویہدہ رہ گیا ہدھروں پرلے پاس ہے جمہوری گروپ بھی دہہ دہ رہ گیا ادھر ادھر سارے اڑھدے اڑھاندے رہ گئے کچھ نہیں لبا کے سنوں سارے کروک ریب آگئے اور آرام سے جتنی سیٹے منتی تھی وہ سینٹر منتقب ہو کر چلے گئے ساتھ دیا پر لائی نہیں اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کیا مستقبل میں ساتھ دیں گے یہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے یہ بات بڑی ذہن میں رکھیے گا اب تو بات مستقبل کیوں نہیں ہے نا کہ مستقبل میں چودری پریز لائی عمران خان کے ساتھ ہیں کے نہیں ہیں ٹھیک ہے ایسی تو انہوں نے کوئی اس وقت تک سٹیٹمنٹ نہیں دی جو میرے ہاتھ میں ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہلے دن سے عوامی مسائل کی نشاندی کرتے چلے آ رہے ہیں یہ بات بالکل درست ہے پریز لائی صاحب ڈے فرس سے کہتے جا رہے ہیں چودری ششاہ صاحب کہتے جا رہے ہیں کہ یار مہنگائی گل تک ہو اور یار لوگانے مسئلہ آنگ تک ہو یہ کس قدر مہنگائی ہوگی ہے اس میں بیڈ گوننس شامل ہے پریز لائی صاحب بار بار نشاندی کرتے رہے ہیں میں خود کور کرتا رہا ہوں اور اب بھی ظاہر ہے اتنے دیر سے ہم ویلوگ کر رہے ہیں تو اس میں ان کے بیانات ہم شامل کرتے ہیں لیکن اس طرف کو کوئی توجہ نہیں اس لیے کہ عمران ہان نے کہا میں آلو ٹوماٹر کی قیمتیں تھوڑی دیکھنے آئے تھا میں تھے ایس گملی آئے ہی نہیں میں تھے قوم بیلڈ کرنا ہے پائی پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ اس طرف ان کا تیانی نہیں وہ کہتے ہیں یہ عوامی مسئلہ ساڑھا میرا مسئلہ ہی نہیں اب آم آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے عمران ہان کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں عام آدمی مسئلہ علو دال چاول چینی اٹھے کی قیمتیں ہیں وہ کہتا ہے میرا مسئلہ نہیں میں تھے اس لیے نہیں آیا تو آپ کس لیے آئے ہیں یہ وہ باتیں ہیں پرویزلائی صاحب نے کی ہیں اور اس میں مجھے تو نہیں لگتا کسی صورت بھی کہ پرویزلائی صاحب جو ہیں انہوں نے کیے کسی جگہ پر کہا کہ وہ مستقبل میں عمران خان کے ساتھ رہیں گے میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں اور میں اس بات پر آپ یوں سمجھے کہ میں نے کافی زیادہ یقین ہے کہ پرویزلائی صاحب جو ہیں وہ جائیں گے کس کے ساتھ عاصف زرداری صاحب کے ساتھ عاصف زرداری صاحب نے گرنٹی کی ہے کہ جناب آپ کو سی ایم پنجاب بنایا جائے گا عاصف زرداری صاحب نے گرنٹی کی ہے کہ جناب اسمبلی باقی مدد پوری کرے گی اور میں آپ سے ارز کروں کہ جو اسمبلی کی باقی ماندہ مدد پوری کرنے کی بات ہے اس پر نون لیگ بھی رازی ہے جو آپ سے کہے کہ نون لیگ رازی نہیں ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں میرے پچھلے وی لاغ اٹھا کے دیکھ لیں تمام ایم پی ایس تمام ایم این ایس چاہے وہ یعنی براہ راست جیت کر آئے ہوں چاہے وہ خواتین ایم پی ایس یا ایم این ایس ہوں جو آئیں ہیں کسی دا دل نہیں سمجھے پتہ نہیں گلی ونی لسٹی نہ پہنا کے نہیں پہنا پتہ نہیں گلی ونی جتنا ہے کے نہیں جتنا اس لیے کہ ٹکٹ پتہ نہیں ملے گا کیا نہیں ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن لڑنا کو مزاق ہے الیکشن لڑنا مزاق نہیں ہوتا آپ کو لوگوں کے دردر پہ جانا پڑتا ہے دیکھیں آپ کو چھوٹی شیئے ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں کہ آپ کے محلے کے اندر آپ کے گھر کے اندر اکوپین پر جائی یا پراہ کوئی تاڑنال نراز ہو جائے تیتانوں انہوں فیس کرنا مسئلہ ہو جانا ہے ٹھیک ہے آپ سب کو رازیت نہیں رکھ سکتے اوہ سر پانچے چھے لکھ دا الکا ہوندہ ہے سر اوہ پانچے چھے لکھ بندے دیا گھلنا سننی ہوندی ہیں یہ ووٹ لڑا کو مزاق نہیں ہوتا دردر جانا پڑتا ہے ایک محنت ہے دوسری محنت یہ ہے کہ پیسے لگتے ہیں سر تو اپوزیشن والے نے تے کمائے کچھ نہیں ہویا انہوں نے جیلان لپی ہیں انہوں نے پرچے لپے ہیں انٹی کرپشن پر گھدر رہنے ساڑھے تین سال نون لیگ والے ہوئے یا پیپس پارٹی والے ہوئے سوائے جو ہے اپنا عمران خان والے انہوں نے کافی سارے ہیں ویسے وہ نوٹس شوٹس مل دے رہے لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ سارے طرح پر گھدر رہے تو لہٰذا وہ نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں ڈیڑھ سال انہوں باقی تا سر سانسکون لینڈ اسے وہ کام کر لیے ہلکیاں دے تو کوئی ڈویلمنٹ کرا لیے کوئی لوگوں رمود ہان جگہ ہوئی ہے یہ معاملہ ہے لہٰذا نون لیگ کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ یہ ڈیڑھ سال باقی ماندہ اسمبلی چلے گی اور میں آپ سے ارز کروں کہ مسلم لیگ نون اس بات پر مانی ہوئی ہے مطلب آپ ذرا اندازہ لگائیں اگر حمزہ شباز فرض کرتے ہیں حمزہ شباز سی ایم پنجاب بن جاتے ہیں ایم ہی حالانکہ وہ نہیں بن رہے لیکن فرض کرتے ہیں وہ بن جاتے ہیں تو سر کیا وہ چاہے گی کہ میں تنہ میں نہابدگار چلا جاؤں دوبارہ مرگم بن دے کی سوال ہے یہ اگزاد رکھیے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چرسی تکا ہے اور جو چپل کباب ہے پشاور کا اس کا تذکرہ آگیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال وہ مدد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن مدد کر نہیں پا رہے میرا بھی اپنا یہی اطلاعات ہے کہ مدد کرنے کی کچھ اہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں لیکن مدد کی نہیں جا رہی یا اس پوزیشن میں نہیں کہ مدد کر سکے عمران خان کی یہ لڑائی عمران خان کو اکیلے ہی لڑنی ہے عقل کے ساتھ لڑیں تو جیت بھی سکتے ہیں پر سر عقل تے فرم کتھ ہو عمر کی اس حصے میں انسان کے سیکھنے کا عمل میرے خیال ختم ہو جاتا ہے یہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو آپ کی اطلاعات میرے اطلاعات سے مختلف ہو لیکن جو بھی آپ کے پاس اطلاعات ہوں یا اتفاق یا اختلاف ہر صورت میں لکھ دیجئے گا مگر ڈیسینسی کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے ہیں لے بھی لاکھیں